پانچوہ جو سبب ہے وہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جی کسمیں نہیں ہے یہ بولیے مجھے کون ہے ہمارے اندر جو جھوٹ نہیں بولتا ہے جھوٹ کی وجہ سے عذابِ قبر ہے نماز چھوڑنے سے ہے پران بھولنے سے ہے پیشاب کے قطروں سے ہے غیبت اور چغلی سے ہے سبحان اللہ جھوٹ سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ دو فرشتے وہی حدیث ہے دو فرشتے مجھے لے کر گئے آگے اور میں نے دیکھا ایک آدمی بیچا ہوا ہے ایک آدمی کھڑا ہے کھڑا ہوئے آدمی کے ہاتھ میں بہت تیز ہتیار ہے جی ہاں نام لیا گیا وہ ہتیار کا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو چھیر رہا ہے کہاں سے اس کے جبڑے جو ہیں جبڑوں سے لے کر اس کی گردن تک اس کو چھیر رہا ہے کٹ رہا ہے پھر یہاں سے یہاں تک کٹ رہا ہے آنکھ سے لے کر جبڑے تک کٹ رہا ہے پھر ناک سے لے کر یہاں تین حصے ذکر کیے گئے تین حصے حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں یہ مو ذکر کیا گیا ہے زبان اور ناک ذکر کی گئی ہے آنکھ ذکر تینوں کاٹ رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں ہو رہا ہے سبحان اللہ اب حدیث آپ ہی سن لیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو جواب دیا اللہ اکبر فرشتے نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آدمی ہے جو ایسا جھوٹ کہتا تھا جی ایسا جھوٹ کہتا تھا یہ آدمی میں بول دیتا ہوں عربی میں پڑھ دیتا ہوں وَأَمَّ الرَّجُّلُ الَّذِي اُتِیتُ عَلَيْهِم يُشَرْشِرُشِرُشِدْقُهُ عربی میں یہ لفظ ہے وہ آدمی جس کا یہ جبڑا کاٹا جا رہا تھا یہاں تک اس کی کیا بولتے اس کو قفاہ عربی زبان میں ہے گدی تک اس کی گدی تک کٹا جا رہا تھا وَمَنْخِرَهُ إِلَا قِفَهُ اس کی ناک کو اس کی گدی تک وَعَيْنَهُ إِلَا قِفَهُ اس کی آنکھ کو اس کی گدی تک فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِمْ بَيْتِهِ یہ وہ آدمی ہے سبو میں گھر سے نکل رہا ہے تیار ہو کر ماشاءاللہ ٹپ ٹاپ سے گھر سے نکل رہا ہے يَغْدُو مِمْ بَيْتِهِ فَإِقْذِبُ الْكَذِبُ اس کا کام یہی ہے شام تک جھوڑ بولتا ہے شام تک جھوڑ بولتا ہے کاروبار میں جھوڑ ہر چیز میں جھوڑ فَإِقْذِبُ الْكَذِبَ اللہ اکبر ایسا جھوڑ بولتا ہے تبلغ الْعافاق جو آسمان کے برابر ہے ایسے ایسے جھوڑ بولتا ہے ایسا آدمی تیار رہے